سکینڈل بنزریاں پہ آیا بگیرے صاحب ایک بڑا مشکل وقت تھا انیسے اکارنے کا سندھ کے اندر اور جب یہ پیسوں کی تقسیم ہوئی تو اس وقت میڈیا میں بھی بہت کچھ آیا خاص کا جب یہ انیس سو چرانہ پہ پہلی بار یہ چیزیں سامنے آئی بہت سارے صحافیوں نے وہی کمران خان کے جو رپورٹ تھی تو کیا اس رقم کا کیا ہوا کیا اس میں کوئی سچائی ہے اس میں کیونکہ بڑے سینئر صحافی ان کی بڑی ریپوٹیشن ہے تو سینئرٹی کے ساتھ اگر عقل ہو تو پھر اور دیانت ہو تو پھر تو بڑے بڑے انٹلیکشن جو ہیں وہ بددیانتی نہ کرتے یہ جس صحافی کا آپ نے نام لیا ہے یہ میرے پی رول پر تھا سات ہزار روپیہ ماہوار مجھ سے لے رہا تھا سات ہزار روپیہ یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں دیکھی میں تو اس سے کہیے کہ مجھے سامنے آتے کہہ دے جا غلط ہے کس بات کے پیسے دیتے تھے آپ انہیں چھوٹی موٹی انفرمیشن کیا ہوا جامعہ اس میں کیا ہوا فلا ہوا ایم کیوں کے کورٹر میں کیا ہوا فلان جگہ ڈاکہ پڑ گیا یہ چھوٹی موٹی اس نے اپنا ایک ذریعہ معاشر بنایا ہوا تھا ہمیں چھوٹی موٹی کو انفرمیشن انیس سو چرانوے میں سات ہزار روپے کامران خان نیجی انٹیلیجنز انیس سو نوے کارنوے انیس سو نوے کارنوے میں آپ کے دفتر میں آکے لیتے تھے چیک سے کیش سے کیا آپ نے ہو میرا لیول نہیں تھا ان سے ڈیل کرنا وہ تو میرے سوارڈی نیٹ ان سے ڈیل کرتے تھے قوم سے رینک کے سوارڈی نیٹ کرنر میجر کے لیول تو یہ سات ہزار کے بدلے میں کیا ملتا تھا قوم کو کیا قوم کا مفاد سرم ہوتا تھا میں نے جیسے عرض کیا کہ بعض دفعہ کسی موضوع کے اوپر آپ کو انفرمیشن پیس کو دینا چاہتے ہیں فیلنگ کیا ہے تو یہ ان کی جو پرسپشنز ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں ایک بندے کے کہنے پر ہم کسی پہ عمل نہیں کرتے یہ ساری انفرمیشن کورابوریٹ کی جاتی ہے اس کو آثینٹیکیٹ کیا جاتا ہے اور جس چیز کے اوپر میکسمم کورابوریشن ہو جائے اس کو ہم آثینٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ خبر پاسبلی دی لیکن اس سن کی پیمنٹ آپ کے رولز میں مخبر کو پیمنٹ مخبر کو پیمنٹ مخبر ہے تو کمران خان آپ کے مخبر سے جو آپ جیو میں پروگرم کرتے ہیں آپ بہت بڑا انزام لگا رہے ہیں انزام؟ بھائی کیا کہہ رہے ہو میں تو ان کی شادی پہ بھی مدداؤں تھا پوچھ لیں ان سے ان کا ہر ہفتے دس دن کے بعد میرے دفتر میں چکر لگتا تھا یہ بھی پوچھ لیں ان سے کس سلسلے میں آتے تھے آپ پوچھیں ان سے میں تو بتا دیا کہ ہمیں